موسیقی مختلف فیکسینیشن سینٹرز پر کرونا سے متعلق بوگوز اندراج کیا جانے لگا ایک ماہ کے دوران ستائیس کیسے سامنے آکے سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا کا کہنا ہے ڈیٹا اپروڈ کرتے وقت غلطیاں ہو جاتی مبشر کھوکھر قاتل کیس نامزد ملزم عمر حیات کا واقعے سے لا تعلقی کا بھن بیان ملزم نے وقوع کے روز گھر سے بلایا راستے میں ایک گھوٹ کے فون کر کے شاندھی کی تقریب کا راستہ پوچھا تقریب میں پہنچنے کے بعد دور ہڑا کر کے چلا گیا نامزد ملزم عمر حیات کا بیان ایک بھائی پاؤں پگڑ کر دوستہ گھاریاں دیکھ کر محفی مانتا ہے دونوں ہی چور اپنے کی ایک حساب دینا ہوگا نواز شریف کو اب وطن واپس آنا پڑے گا انہیں وہ دوائی نگلنا ہوگی جو عمران خان دیں گے وہ اپنے خصوصی شہباز گل کا دعویٰ کہا انشاءاللہ بریکن صاف کا اگلا پڑاؤ سندھ ہوگا پیپس پارٹی کے گلے میں بھی جلد رسہ پڑنے والا بلوچستان میں تیر چل گیا سابق وزیر اعلیٰ نواب صنعاللہ خان زہری عبدالقادر بلوچ اور سابق وزیر نواب محمد خان شہبانی پیپس پارٹی میں شمولیت کا علاق بلاول گھٹو زرداری کچھ دیر میں کوئیٹا پہنچ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا پھر اس وارہ بے سیٹڈی کی کاروائی کل ادم تنظیم کے تین دہشت کر دھلا اسلحہ دستی بام اور خودکوش جیکٹس پر آمر مارے جانے والے دہشتگردوں کی شنافت احسان اللہ نعمت اللہ اور عبدالسلام کے نام سے ہوئی حکم کی مطابق دہشتگردوں نے سیکیورٹی اداروں کے افسرات اور اہم شخصیات پر حملے کی تیاری کر رکھتی سی پیک کو کسی بیرونی سازش شکار نہیں ہونے دیں گے پانچین تعلقات میں کوئی طاقہ جو کابت نہیں بن سکتی شیخ رشید تھی یقین لہن وزیر داخلہ سے چینی صفی نانگ رانگ سے ملاقع داسو حادثے سے متعلق تحقیقات جلد جل مکمل کرنے پر اتفاق موڈی سرکار کے ایک بار پھر چین کے خلاف جاریت کے اقتامات لائن اوف ایکچول کنٹرول پر تائنات بھارتی فوجیوں کو جدید امریکی اسلحہ فراہم کر دیا ایکنومک ٹائمز کی ریکپورٹ کے مطابق جدید امریکی سیکس سیون وز سیکس رائفل سے اسلحہ بھارتی فوجی بلند مقامات پر تائنات کر دیا گئے لداخ اور گلپان میں حضیمت اٹھانے کے بعد ڈیڑھ لاکھ جدید رائفلز کا آرڈر دیا گیا تھا جی ٹی پی کے بڑے آشاریوں کو بیک یئر لگ گیا تجارتی خسارہ ایک ہی ماہ میں چھے آشاریہ تین ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا روہ مالی سال کے افتادہ پر تجارتی خسارہ تینسے سے اٹلیس ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان بھی بڑھ گیا کرنٹ اکاؤن سٹلس سے منفی کی طرف چل پڑا نیو کراشو میں رہنمہ پیوز پاٹی فاطمہ مسافر کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افتاد کے خلاف درج پاٹی دفتر کے باہر بیٹھی اہلیہ پر موڈر سائیکل سواروں نے پاہنے کی شوہر نے واقعہ پرانی دشمنی کا شخصانہ قرار دے دیا پولیس حکام کا کہنا ہے جا بکوہ سے ملنے والے گوریوں کے خال کا فرنجک کرا جائے گا عمرہ ظاہرین کے لئے خوشکبی سعودی عرب کا کل سے درخواستے محصول کرنے کا علاہ پاکستان سمیت نوم مالک ظاہرین کو کسی دوسرے ملک میں چودہ روز کرنٹینہ میں رہنا ہوگا صرف مملکت کے مندور شدہ ویکسین لگوانے والوں کو عمرے کی اجازت ہوئی ہیلتھ پاس نامنظور فرانس میں کرونا پابندیوں کے خلاف احتجار چوتھے ہفتے بھی جاری مظاہرین اور پولس میں جھڑتے ہیں کئی افراد زخمی متعدد کو گرفتا کردے ہیں